کتابه المجید وبرکانه الحمید وقوله الحج یا عیوہ الذین آمنوا تکلہ وابتروا علیہ الوصیلہ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت جزیدیت یوم پاکستان کے حوالے سے میں نعرہ دلوا رہا ہوں آپ تمام حضرات نے اسی طرح جواب دینا ہے جس طرح باقی نعروں کا آپ جواب دیتے رہے ہیں پاکستان 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 پاواز بلند صلوات ہم دعا گو ہے کہ خلا کے عالم ہمارے ملک پاکستان کو ان ایام مبارکہ کے وسیلے سے اور ان کے صدقے سے داخلی اور خارجی انتشارات سے ہمیشہ معاف کریں اور پوری دنیا اسلام کو پاکستان کو دنیا انسانیت کو اللہ کرونا کی بیماری سے امان عطا صاحبان علم صاحبان فہم و فراسط تقریبا تقریبا میں قل تک یاد کر چکا ہوں کہ ہم شیعان محمد و آل محمد جو کچھ بھی علی ابن ابی طالب کو باعتبار امام کے باعتبار ولی کے باعتبار مولا کے تسلیم کرتے ہیں رسول کی فضیلتوں کے سائے میں کرتے ہیں یعنی ہم جو بھی علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں ہم اسی اعتبار سے کرتے ہیں جس اعتبار سے رسول نے اپنی احدیث مبارکہ کے سائے میں تفسیر کلام مقدسہ بیان کرتے ہوئے ہم تک پہنچائی ہے اور ہم چودہ سو سال سے نسل در نسل اسی طرح پہنچانے کا فریضہ ادا کرتے چلے آ رہے ہیں اسی طرح یہ آیت جو آپ سب کو یاد ہے وَكُلَّ شَيْن آسوَيْنَاهُ فِي امامِ مُبِين سورہ یاسین کی یہ آیت نمبر بارہ ہے کہ ارشادِ خداوندی ہے کہ ہم نے ہر شے کا علم گن گن کر شمار کر کر کے سینہِ امامِ مُبین میں رکھ دیا ہے اب یہ ہے آیت اب اس آیت کے پیش نظر تفسیرِ آمہ میں اور تفسیرِ خاصہ میں جو ایک سلسلہ وسالِ رسول سے لے کر اس وقت تک چلا آ رہا ہے وہ ہماری نظر کے سامنے ہے کہ کچھ احباب نے امامِ مُبین سے مراد لیا ہے درود پڑھئے گا سلام امامِ امامِ مُبین امامِ مُبین سے مراد لیا ہے قرآنِ مُقدس اور دلیل یہ دی ہے کہ بَلَا رَتْبِم بَلَا يَعْبِسِن اِلَّا فِي اِلَّا فِي کِتَابِ مُبین ہر شے کا ذکر ہا وہ خوش ہے یا تر ہے قرآن میں موجود ہے وَلَا أَسْغَرَا مِنْ ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَا اِلَّا فِي کِتَابِ مُبین کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی شے ایسی نہیں ہے مگر اس کا ذکر دامنِ قرآن میں موجود ہے لہذا امامِ مُبین سے مراد قرآن وجہ ہے ایک ہے یہ تفسیر دوسری تفسیر جو ہمیں کتبِ تفسیرِ عامہ سے ملی ہے وہ یہ ہے کہ امامِ مُبین سے مراد لوحِ محفوظ ہے یعنی اللہ نے امامِ مُبین لوحِ محفوظ کو قرار دیا ہے درستے تیسری تفسیر جو ہمیں ملتی چلی آرہی ہے وہ یہ ہے کہ امامِ مُبین سے مراد ہر صاحبِ عمل کا اپنا صحیح نیک صالح عمل ہے اور وہ صحیحہِ عامال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے مراد ہے امامِ مُبین ایک اور تفسیر ہمیں ملتی چلی آرہی ہے وہ ہے کہ امامِ مُبین سے مراد اس علیم ذات کا اپنا علم ہے یعنی اللہ کا جو علم ہے اس سے مراد ہے امامِ مُبین لا اقرحہ پر دین دین میں جبر نہیں ہے جنہیں جنہیں جو جو تفسیر جہاں جہاں سے ملی ہے وہ تسلیم کرتے چلے آرہے ہیں ہمیں کسی پر حق کے اطراض حاصل نہیں ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے شیعانِ محمد و آلِ محمد کا ہم نے تفسیر جو لی ہے ہم نے ان زباطِ مبارکہ سے لی ہے جن کے لیے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ فس ایڈو اہلِ ذکرِ اِن کُمْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو ذکر کی اہل سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ ذکر جس کا ترجمہ ہے ذکر کی اہل سے پوچھو اب یہاں پھر گزارش ہے کہ حکم ہے ذکر کی اہل سے پوچھو تو آیت سے پتا تل رہا ہے کہ ذکر اور ہے اور اس کی اہل اور ہے حیدر آلِ ذکر تو پوچھنا کس سے ہے فس حلو آلِ ذکر ذکر کی آل سے تو واضح ہو گئے ہیں آیت سے کہ ذکر اور ہے اور اہل اور ہے تو اب آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ذکر کون ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ کس کی اہل سے پوچھنا ہے تو جب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ ذکر سے مراد کون ہے تو قرآن نے پکار کر کہا قد انزل اللہ الیکم ذکرن رسولا اللہ اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کے بھیجا تباتر سے یہ حدیث ثابت ہے میں تشریح نہیں کر سکتا کہ تباتر سے کیا مراد ہے بحران راختے میں کوئی بھی خامی نہیں ہے تباتر سے یہ حدیث اہل شیعہ کے ہاں بھی اہل سنت کے ہاں بھی دونوں کے ہاں راستے میں کوئی رافی نہ ضعیف ہے نہ کمدور ہے اور نہ چگہ خانی ہے تباتر سے یہ حدیث تمام فرقہ اسلامیہ میں تسلیم شدہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا انی تارکون فیقم سکلین کتاب اللہ وَا اِتْرَتِ اَحْلِ بَیْتِ مَا اِنْتَ مَسَكْتُ الْوِحِمَا لَنْتَ ذِلُّ بَادِ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہلِ بیت کتاب لینی ہے تو اہلِ بیت سلو اہلِ بیت کو سمجھنا ہے تو کتاب سلو توجہ فرمائی صاحب آنا تو اب بَكُلَّ شَنْ آسوَيْنَا حُفِ امامِ مُبِين جس قدر تفسیریں ہیں اور بھی ہیں لیکن جو ضروری میں نے سمجھی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تو مکتب اہلِ تشیع کے مطابق امامِ مُبین سے مراد کون ہے ہمارا کوئی علامہ کوئی خطیب کوئی مجتحد نہیں کہہ سکتا کہ امامِ مُبین سے مراد یہ ہے وہ وہی کہے گا کال الرسول جو رسول نے فرمایا ہے یا وہ وہی کہے گا کال الرسول جو معصوم ہی میں سے کسی ایک معصوم نے فرمایا ہے تو اب میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کتاب کا نام ہے تفسیر البرحان عربی میں ہے ہمارے کوئی بھی یعنی مدرسہ تو مدرسہ رہ گیا کوئی بھی صاحبِ مطالعہ اگر کوئی فرد ہے تو اس کے گھر میں بھی یہ تفسیر یقیناً موجود ہوتی ہے تو اس تفسیر تو اس تفسیر میں ہے جب امام مبین امام مبین سے مراد کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہماری جد پاک نے اپنے پیارے پیارے صاحبہ کے مابین بیٹھ کر یہ آیت پڑھی تو صحابہ میں سے دو صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے رسول پاک کی خدمت میں ارز کیا یا رسول اللہ کیا اس امام مبین سے مراد احوت تورات تورات ہے کالاللہ رسول نے فرمایا نہیں اس سے مراد تورات نہیں پھر انہوں نے ارز کیا مولا ہوال انجیل کیا انجیل ہے فرمایا نہیں وہ بھی نہیں ہے مولا پھر قرآن تو لازمی ہوگا آپ نے فرمایا لا قرآن بھی نہیں ہے جب آپ نے فرمایا قرآن بھی نہیں تو ہر طرف سناٹہ چھا گیا کہ تورات بھی نہیں ہے زبور بھی نہیں ہے انجیل بھی نہیں ہے قرآن بھی نہیں ہے اب رسول سے کیا پوچھے کہ امام مبین سے مراد چاہ ہے برہ ہر طرف خاموشی تھی کہ سامنے سے وہ آتا ہوا نظر آیا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت سامنے گیا دنیا میں بے شک جو بھولتا ہے بھولتا رہے لیکن علی کبھی نہیں بھولے بڑی مہربانی درود پڑھئے گا سالا علی علی وآل صاحب کمال ہے آپ حضرات توجہ فرمانے کی اچھا جس انداز میں آپ نے میری حضر عضی فرمائی ہے تو زبان سے دو فکر اور بھی ادا کر دیتا ہوں اس احسان نے ثابت کر دیا کہ علی 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 سلام کے علم میں نہ کہیں خطا ہے دیکھئے میں بہت دور آپ کو لے کے جا رہا ہوں اب آپ کی مردی آپ یہاں بیٹھے یا وہاں چلے چلے اس احسان ہو فی امام مبین نے بلکل جیسے آپ پرگرام جیسے آپ صحیح کر سکتے ہیں آپ کریں کوئی جلدی نہیں ہے بلکل جیسے انتظام کر سکتے ہاں وَكُلَّ لَشَيْن آسَيْنَا ہو فی امام مبین اس آسَيْنَا ہو نے یہ ثابت کر دیا کہ علی کے علم میں نانیسیان ہے واجبہ اہلیان اللہور پچپنگ سے لے کر فارغ البال تھا جب میں اللہور آیا اور اب میں بوڑا ہو گئے ہوں میرے ساتھی بھی بوڑے ہوگئے ہیں نظر آ رہے ہیں مجھے تو میں جو فکرہ دے رہا ہوں ایک ہی دوبا دوسرا لے نہ لے میں نہیں دوبا علی کے علم میں نہ نسیان ہے نا علی کے علم میں بھول بھولئیاں نہیں ہے علی کے سوال تو جہاں تک تعلق ہے شیعان محمد و آل محمد کی تفاصیر کا تو میں ارد کر چکا ہوں کہ اس سے مراد ذاتِ علی ابن ابھی طالب ہے اب چونکہ سارا علماء کا محول ہے اور میں غریب معمولی سا طالب علم ہوں کبھی کبھی سوچ میں گم ہونا پڑتا ہے صاحبانِ حکمت کے نزدی معقولات کی دو قسمیں ہیں پھر ارد کر رہا ہوں علماءِ حکمت کے نزدی معقولات کی دو قسمیں ہیں موجود اور معدوم ہونا اور نہ ہونا ہونا نہ ہونے سے افضل ہے پھر موجود کی دو قسمیں ہیں نامی اور غیر نامی بڑھنے والا اور نہ بڑھنے والا یعنی نباتات اور اس سے پہلے جمادات نامی غیر نامی بڑھنے والا اور نہ بڑھنے والا نامی غیر نامی سے یعنی بڑھنے والا نہ بڑھنے والے سے ہر حالت میں افضل ہے پھر نامی کی دو قسمیں ہیں حساس غیر حساس قوت حص رکھنے والا اور قوت حص نہ رکھنے والا تو اب قوت حص رکھنے والا قوت حص نہ رکھنے والے سے پھر افضل ہے پھر حصاس کی دو قسمیں ہیں ناتک غیر ناتک بولنے والا اور نہ بولنے والا پھر بولنے والا نہ بولنے والے سے ہر حالت میں افضل ہے پھر ناتک کی دو قسمیں ہیں عالم اور جاہل اب عالم ہر حالت میں جاہل سے افضل ہے اب پھر علم کی دو قسمیں ہیں ذرا درود پڑھئے گا سلامہ پھر علم کی دو قسمیں ہیں قسمی اور واہبی ایک علم قسمی ہے اور ایک علم واہبی ہے چونکہ کلاک پر میری نظر ہے شاید میں آگے تشریع کرتا ہے انشاءاللہ کر کروں گا تو اب علم قسمی میں اور علم واہبی میں فرق کیا ہے جو دست رسالت کو چوم رہا ہے اس کا علم قسمی ہے جو دست رسالت کو چوم رہا ہے اس کا علم قسمی ہے اور جو دست رسالت میں پل رہا ہے جو دست رسالت کو چوم رہا ہے اس کا علم قسمی ہے جو دست رسالت میں پل رہا ہے اس کا علم واہبی ہے ایک فکرہ اور دبان پر آگیا ہے دیتا چلوں جو نقش نبوت پر سر چھکا رہا ہے اس کا علم قسمی ہے اور جو نقش رسالت پر بہت بہت شکریہ تو یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ علم قسمی اور علم وحبی میں فرق کیا ہے اخرجا کم ممبتون امہات کم لا تالمون شیع اے حضرت بشر اے فرزند آدم جب ہم نے تجھے تیری ماں کے ذرف سے تاریخ سمندر سے ساحل روشن سے ہم کنار کیا دیکھیں اس طرح نہ کریں کیونکہ میں پہلے گھبرا رہا ہوں وقت کو دیکھ کر اے حضرت انسان اے فرزند آدم جب ہم نے تجھے تاریخ سمندر سے نکال کر اس عالم کے ساحل روشن سے ہم کنار کیا تو تُو کیا تھا مطلقاً جاہل تھا شعباس میرا بیٹھا شیع لا تالمون شیع تُو بلکل جاہل مطلق تھا اب اتنے عظیم اجتماع میں چاہیے تو یہ تھا کہ گلفان طالب میں ہوکے تشریح کرتا لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے میں ایک فکرہ دے رہا ہوں اسی کو تشریح سمجھ لیجیے اتنا بڑا تو تُو جاہل مطلق تھا کہ ماں کے ہاتھوں پر رہتے ہوئے بھی تجھے ماں کے جسم مبارکہ میں اپنے مرکد شیع کا پتائی نہیں تھا ماں رہنمائی کرتی ہے تُو اتنا بڑا جاہل مطلق تھا وہاں سے تُو نے علم حاصل کرنا شروع کیا چلا چلتے چلتے تُو ڈاکٹر بن گیا تُو لائر بن گیا تُو علامہ بن گیا تُو فلسفی بن گیا تُو منطقی بن گیا تُو حافظ قرآن بن گیا بن گیا تھا نہیں ماں صاحب تُو بن گیا دیکھیں نا جس بچے کے لیے ماں باپ کا ارادہ ہو جائے کہ اسے حافظ قرآن بنانا ہے ادھر وہ بولنا شروع کرتا ہے اسی وقت درس میں ڈال دیتے ہیں یا حافظ کا انتظام کر لیتے ہیں کہ اسے قرآن حفظ کراؤ سینے میں نہیں ہے تو حفظ کراؤ وآہ صاحب وآہ کمال ہے جی توڑے سننگی اور بابا جان سینے میں علم نہیں ہے نا تو اب حافظ صاحب سے کہا جا رہا ہے اسے حفظ کراؤ تو جتنا جتنا حفظ کرتا گیا یہ ہے اس کا مقام علم قصبی قصب کرتا گیا حتیٰ کہ پورا یاد کر گیا دھائی تین گھنٹے میں قرآن سنانے لگ گیا لیکن علم ہے ادھار اس کی ملکیت نہیں ہے لے کے نہیں آیا تھا اور جو ادھار ہوتا ہے وہ ایک دن دینا پڑتا ہے وہ ایک دن لوٹانا پڑتا ہے جب یہ مر گیا تو آپ سب نے جمع ہو کر اس سے کہا کہ حافظ صاحب آپ دو دھائی گھنٹے میں قرآن سناتے تھے چلو آپ دو گھنٹے میں قرآن نہ سناو صرف ایک آیت سنا دو اتنا ندرانہ لے لو اتنا لے لو اتنا لے لو صرف ایک آیت سنا دو نہیں سنا سکتا کیوں علم قصبی ہے علم ادھار ہے جیسے ادھار لیا ہے آپ پڑتا کے جا رہا ہے نہ لے کے آیا تھا نہ لے کے جا رہا ہے لیکن جن کا علم وحبی ہے ان کا مقب بڑی مہربان تین دن کا علیہ ظاہران رسول ہاتھوں پہ لے کر فرما رہے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل تشریح کروں گا اگر زندگی رہی اور مولا آپ کو بھی خیر دے امام کو ہاتھوں پہ لے کر رسول فرماتے ہیں علی کچھ سناوگے علی نے جو جو سنایا انشاءاللہ کل برہائم کروں گا اگر کوئی یہ کہے کہ تین دن کا علی قرآن کیسے سنا سکتا ہے سر تو ہے جسم تو ہے اکٹھا تو ہے روح تو جسم میں ہے لیکن آؤ علم بابی دیکھو سر نیدے کی نوک پر امام حسین کا سر جسد مبارکہ کے بغیر نیدے کی نوک پر پران سنا کر منوا رہا ہے کہ علم قسمی اور ہے اور علم بابی اور ہے یہ پورا گھرانا چودہ کے چودہ معصومی علم بابی کے مالک ہیں یہی وجہ ہے کہ جو جو رسول فرما کر گئے علی نے فرمایا ان چودہ میں سے کسی ایک نے فرمایا آج تک تاریخ دان یہ ثابت نہیں کر سکے کہ جو انہوں نے فرمایا تھا اس فرمان میں بال برابر بھی فرق آیا فکرہ ایک دوں گا صدقہ محمد و آل محمد کا میرا وہ فکرہ لیجئے گا یہ وہ گھرانا ہے جو علم بابی کا مالک ہے کہ جو فیصلہ سنا دیا بتا دیا کہ لوہ معفوض کی تحریر بدل سکتی ہے لیکن ہمارا فیصلہ میں ہی بدل نہیں تھا آہا ہا ہا ہائے ہائے انہی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ تھا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو نباسی عطا کی ہے تشریف لائیے اپنی نباسی کا نام تجویز فرمائیے فرمایا ہاں یا علی مجھے اس کے آنے کا بڑا انتظار تھا رسول بڑھے علی پیچھے پیچھے چلے بطول کے گھر میں چھوٹی بطول کو دیکھنے کے لیے رسول آئے آوال دیکھ کر کہا بطول میری چھوٹی بطول کو لے آ چادر میں لپٹی ہوئی یہ شادادی رسول کے ہاتھوں پر آئی رسول کی نظر پڑی جھکے پیشانی کا بوسہ لیا سر کا بوسہ لیا اس کے بعد کلائیوں کو چوماؤ فرماتے ہیں لے آؤ میری چھوٹی بطول کو لے آئے پیشانی چومی سر چوماؤ کلائیاں چومی چوم بھی رہے ہیں رو بھی رہے ہیں بطول ارز کرتی ہیں بابا کیا بیٹی سمجھ کر رو رہے ہو فرمایا بیٹی اسی بیٹی نے تو میری شریعت بچانی ہے بابا پھر رونے کا سبب کہا بطول آج نہ پوچھو ایک زمانہ آئے گا جب تو بھی موجود ہوگی با اعتبار بلایت تکوین یہاں اور میں بھی موجود ہوں گا پھر تجھے پتا چلے گا میں اس کے کلائیوں کو کیوں چوم رہا ہوں بابا نام فرمایا اس کا نام میں تجویز کرتا ہوں اللہ کے حکم سے زینب زینب اب باب کی زینت کیونکہ یہ مرکز علم ہے اس لیے مجھے یہاں ایک اور حوالہ دینا ہے کہ یہ عربی میں جب پڑھا جاتا ہے تو اس کا معنی بنتا ہے باب کی زینت لیکن علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لفظ یہ نام عربی زبان کا نہیں بلکہ یہ نام عبرانی زبان کا ہے اور اس کا معنی ہے ہمیشہ رونے والی جب سے دنیا میں آئی رونا شروع کیا اور آج قبر میں بھی رو رشی ہے بلکہ ہمارے ہاتھ تاریخوں سے ثابت ہے کہ جہاں جہاں امام سیند کے غم کی مجلس بپا ہوتی ہے سیدہ بطول کہتی ہے زینب تجھے کسی نے رونے نہیں دیا تھا آج رونے والے موجود ہیں امام علی علیہ السلام نے جب آپ کا نکاح پڑھا سید عبداللہ جناب بنت جعفر تیار کے ساتھ جو آپ کے بطیجے تھے جناب جعفر تیار کے بیٹے حضرت عبداللہ بہت بڑے رئیس آدم تھے ہاتھ باندھ کر ارض کیا مولا جو سیدہ کا حق المہر آپ مقرر کرنا چاہیں میں حاضر ہوں ادھر حق المہر کا نام آیا ادھر علی کی آنکھوں سے آنسو برسے کہا مولا اگر کچھ میں نے غلط کہہ دیا ہے تو پھر مجھے معاف کر دے کہا نہیں عبداللہ تو نے صحیح کہا ہے میں حق المہر مانگتا ہوں مولا جو مردی میں آئے مانگے کہا نہیں عبداللہ میں وہ حق المہر مانگ رہا ہوں جو آج تک کسی باپ نے بیٹی کے لیے نہیں مانگا مولا حکم فرمایا اس کا حق المہر سے یہی ہے یہی ہے کہ یہ میرے گھر سے رخصتی کے بعد روزانہ دن میں ایک مرتبہ حسین کو دیکھنے آئے گی اسے کبھی منع نہ کرنا بس مولا نہ ایک اور بھی ہے مولا وہ کیا فرمایا اس کے حق المہر کو ادا کرنے کے لیے تجھے یہ بھی کرنا پڑے گا کہ جب میرا حسین مدینہ چھوڑ کر جانے لگے اور میری زینب جانے کی اجادت مانگنے آئے تو زینب کو منع نہ کرنا اسے ساتھ جانے کی اجادت دے دینا سن اکسٹھ ہجری سن ساتھ ہجری اٹھائیس رجب کی رات کو حسین نے مدینہ چھوڑا زہرہ کا لال مکہ پہنچا یومِ عرفہ حسین نے مکہ چھوڑا کافلہ لے کے چلا ابھی مکہ سے تھوڑی دور کافلہ گیا تھا پیچھے سے ایک کی آواز آئی روتی ہوئی زہرہ کا لال ذرا رک جا امام فرماتے ابباس دیکھ یہ بلانے والا کون ہے ابباس نے چند قدم آگے بڑھ کر دیکھا روتے ہوئے کہا مولا آپ کا بھائی سیدہ کا سرطاج عبداللہ بن جعفر تیار اپنے غلاموں کا سہارہ لے کے آ رہے ہیں حسین زین سے نیچے اترے کافلہ روک دیا آگے بڑھ کر بھائی کا استقبال کیا موسر چومہ کہا عبداللہ آپ تو بیمار ہیں آپ سے میں مکہ سے الودائی سلام کر کے آ رہا تھا آپ پھر کیوں آ گئے روکر کا زہرہ کا لال مجھے یاد ہے سفر میں جو جو تجھ پر مسائب پڑھیں گے وہ مجھے لے کے آئے ہیں مجھے سیدہ تک جانے کی اجازت دیجئے کہا اجازت ہے دونوں شہداد ساتھ تھے آن بھی محمد بھی ایک ہاتھ اولاد والو آن کے سر پر رکھا مرحبا 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 روتے بھی جاؤ جن کی اولادیں نہیں ہیں دعائیں بھی مانتے جاؤ ایک ہاتھ شہزادہ آن کے سر پر رکھا ایک ہاتھ شہزادہ محمد کے سر پر رکھا کہا بچو مجھے اپنی ماں کے محمد کے قریب لے جاؤ دونوں شہزادہ ماں کے محمد کے قریب آئے جنابِ عبداللہ نے یوں دونوں ہاتھ اٹھائے محمد میں ڈالے ڈال کر بی بی سے کچھ کہا نہیں سر چکا کے رونا شروع کیا جب جنابِ عبداللہ روئے محمد سے دیکھ کر بی بی کہتی ہے میرے سرطاج آپ میرے بارس ہیں میں آلے میں شریعت ہوں اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیتے تو آپ آنسو نہ بہاں میں بے شک نہیں جاتی لیکن اتنی گزارش کرتی ہوں ادھر حسین جائے گا ادھر زینب کا جنادہ اٹھے گا پارا کمپرارو اندر تو کوچھے پریمیر کہا نہیں سیدہ میں آپ کو منع نہیں کرنے آیا میں روکنے نہیں آیا پھر اس تقلیف کے عالم میں آپ تشریف لائے ہیں میرا میمل پکڑ کر رو بھی رہے ہیں کہا بطول کی بیٹی بڑا لمبا سفر ہے حسین ایک قیمتی نایاب نگینا ہے ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی ایسا بقت آئے جہاں صدقہ دینا پڑے رولو رولو جو رونے کی تمنہ لے کے بیٹھے ہو سکتے اس پر کوئی وقت امتحان وقت مصیبت آ جائے ہمیشہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے تو میں اس لیے آیا ہوں کہ آن میری طرف سے قبول کر محمد اپنی طرف سے لے لے اگر کربلا میں حسین پر کوئی وقت آئے تو آن میری طرف سے محمد اپنی طرف سے اس کے سر کا صدقہ نکال دینا اولاد والو رونے والو شبِ آشور آگئی بی بی کہتی ہیں اممہ فضا ذرا میرے مظلوم بھائی کو میرے خیمے میں بلا کے لے جب حسین بہن کے خیمے میں آئے تو امام نے کیا دیکھا دونوں شہزادے آن و محمد اپنے بدن پر جنگی لباہ پہنے ہوئے تیار کھڑے ہیں چھوٹی چھوٹی تلواریں ایک کے پہلو میں ہے ایک دوسرے کے پہلو میں ہے سر پر امامیں رکھے ہوئے ہیں لیکن ایک مندر امام نے ایسا دیکھا کہ حسین جیسا صابر دھاڑے مار کے رو پڑا سن لو گئے وہ مندر کیا تھا بچوں کے جنگی لباسوں پر کفر موجود تھا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بطول یا دھاڑے مار کے رونا مندر کرے یہ آپ سے مندر کرے جب امام روئے سیدہ زینب کہتی ہیں میرا امام بھئیہ رونے کی وجہ کہا آپ سے نہیں پوچھتا میں بچوں سے پوچھتا ہوں بچوں مجھے یہ بتاؤ یہ جنگی لباس تو صحیح ہے لیکن یہ کفن تمہیں کس نے پہنایا کفن کا نام آنا تھا بچے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بان کر کہتے ہیں مامو ماں نے کفن پہنا کر کہا ہے کہ خبردار کل میدان میں جا کر زندہ واپس نہ آنا مرحبا 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 میں تمہیں کفن پہنا رہی ہوں آ گیا دسویں کا دن قربانیوں کا وقت آ گیا جب حاشبیوں کی قربانیاں شروع ہوئیں سب سے پہلے آن و محمد آگے بڑھے مامو ہمیں اجازت کہا ماں سے اجازت لیے کہا مامو جان وہ تو منتیں مان رہی ہے اب میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں جو تاریخ میں نہیں ہے باکی دو چار تاریخ کے فکرے کہہ کے ختم کرتا ہوں یہ فکرہ تاریخ میں نہیں ہے یہ میں کہہ رہا ہوں میرے عزادار بومنین بزرگوں بھائیوں بیٹوں اور خاص طور پر پردے میں بیٹھنے والی میری بہو بیٹیوں مجھے جن کی تاریخ پر نظر ہے مجھے ذرا سوچ کے بتاؤ کہ آدم سے لے کر اس وقت تک کسی ماں نے اپنے بیٹوں کو کفن پہنایا ہے اجادت نہیں میدان میں پہنچے جب اجادت نہیں تو ماں نے کہہ دیا تھا آن جی اممہ محمد جی اممہ بیٹا تین دن کے بے شک بوکھے اور پیاسے ہو گرمی ہے پیاس کا غلبہ ہوگا لیکن میرے بچوں دریا کو نہ دیکھنا ماں کو شرم سار جتنا ممکن ہو سکے دونوں بھائی کٹھے رہ کے لڑنا اور عمر ابن ساتھ پر حق کے غلبہ پانے کا اگر وقت ملے تو ہر حالت میں عمر ابن ساتھ پر غلبہ پانا شاید میرا بھائی بچ جا شہزاد مادان میں پہنچے تابر توڑ جعفر تیار کے پوتوں نے جعفر تیار بن کر یزیدیوں پر حملہ کیے حتی اتنے زور سے حملہ کیے کہ سپاہیوں نے قریب آنے سے گھبرا دیا گھبرا گئے راستہ صاف ہوا ابن ساتھ کے خیمے تک پہنچے دونوں بھائی بڑے خوش تھے کہ ماں کی بصیت کو پورا کرنے کا موقع آ گیا ہے وہ خون میں ڈوبے ہوئے تھے لیکن اس کے خیمے کی طرف جب بڑھے خیمے کے پچھے دروازے سے یہ باہر نکلا نکل کر چیخا شور مچا کر کہنے لگا کوفیوں شامیوں یزیدیوں تمہیں کیا ہو بے آہے دو بچوں پر تم غالب نہیں آسکتے ان دونوں کو چاروں طرف سے گھیر دوں اتنے تیر برساؤ اللہ اکبر اللہ اکبر انہیں اتنے نیزے مارو کہ جب ماں ان کے لاشے پر آئے تو پہچان نہ سکے اب یہ ہیں کتب مقاتل کے فکریں چاروں طرف سے شہزادوں کو گھیرے میں لیا ایک طرف چار ہزار تیر بردار دوسری طرف چار ہزار نیزہ بردار ہر طرف سے تیر اور نیزے بڑھے اتنے تیر برسے اتنے تیر برسے کہ میں نے پڑھائے محبت کا جسم سراخ سراخ ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے پہ دیا ہے آپ نے سن لیا ہے پتہ تو ان بیبیوں کو چلا ہوگا جو رو رو کے کہہ رہی تھی یا اللہ سر سے لے کر پاؤں تک شہزاد زخمی ہو گئے ایک ظالم نے ابن ناشل نے آگے بڑھ کر آن کی کمر میں پہلے نیزہ مارا نیزے کا لگنا تھا شہزادہ دین پہ چھپا اب اگر کوئی برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کر دینا وہی نیزہ کمر سے نکال کر شہزادہ کے پہلو میں مارا اتنے زور سے مارا کہ دوسرے پہلو سے نیزہ نکل گیا شکہ میں مبارکہ کی رگیں کٹ گئی شہزادہ دین سے کہتے ہیں اماں میرا آخری سلا پہلو میں نیزہ لگا یہ شہزادہ دین سے دمین پر آیا چھوٹے شہزادہ کے سر پر زور سے گرد لگا چاروں طرف سے تیر برسے بچہ جین سے دمین پر آتے ہی کہتے ہیں اماں مامو گوائے ہم نے دریا کی طرف نہیں دیکھا ہم نے ایک گھنٹ بانی کا نہیں مانگا اماں اب تو حق دودھ بخش دوگی اللہ اکبر جنابِ عباس جنابِ اکبر جنابِ قاسم دوڑے پہنچے لاش آتا تھا ملون کہ ان کے تنے کھوڑے دوڑا دیے جائیں کہ ان کی ماں ان کے لاشیں پہچان نہ سکیں آ کر لاشوں کو سنبھالا روتے ہوئے حسین پہنچے خیمہ گاہ میں لاشیں آگئے جو خیمہ گاہ میں لاشیں رکھنے کی جگہ تھی سہن بنا ہوا تھا امام نے لاشیں رکھوائے ایک یوں دوزان ہو کر امام بچوں کے سرانے بیٹھے بیٹھ کر روتے ہوئے امام نے دیکھا بہن کلسو مولا حکم بہن رکیہ آقا حکم رباب لیلہ سردار حکم کبرا سکینہ بابا حکم امام فضا مر جاتی فضا تیرا یہ مظلومیت کا وقت سے نہ دیکھتی حکم کہا بی بیو ساری رونے والی موجود ہو ان کی ماں زینب کہاں ہے ان کی ماں میری بہن زینب کہاں ہے کہا مولا دوسرے خیمے میں بیٹھ کر رو رہی ہے کہا جاؤ میری بہن زینب کو بلالاؤ کہ بھائی اپنے بیٹوں سے الودائی سلام لے لے جب کہاں نا جا بلالاؤ بی بی خیمے سے اٹھی اس خیمے کے دروازے تک آئیں دروازے پر رکھ کر کہتے ہیں حسین اگر تیرا حکم ہے حسین میں نے تو یہ تیرے سر کا صدقہ نکالا ہے اللہ گرے تو پچ جائے دس کا دن گزر گیا شام غریبہ گزر گئی گیارہ محرم کے دن بی بیاں مقتل میں آئیں ہر بی بیاں اپنے اپنے بارس کے بیٹے کے بھائی کے لاشے پر بیٹھی رونے کے لیے دو لاشے ایسے ہیں جن پر رونے والا کوئی نہیں ہے سید سجاد طلب پر کہتے ہیں پھپی پھپی آؤ